احمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے یقیناً حق تعالیٰ کے خزانہ قدرت میں بادرحمت اور بادرعذاب دونوں ہیں لیکن جب وہ چاہتا ہے بادرعذاب کو بادرحمت قرار دے دیتا ہے لیکن کبھی بادرحمت کو بادرعذاب نہیں بناتا کیونکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ کوئی گروہ خدا کی اطاعت کرے اور وہ ان کے لئے وہ بھال ہو لیکن جبکہ وہ اطاعت سے منغلف ہو جائیں پھر فرمایا کہ خداوند عالم نے قوم یونس کے ساتھ ایسا ہی کیا ان کے لئے عذاب مقدور و مقرر فرما چکا تھا اور عذاب نے اجازت ہے کال لے لیں جی جی اسلام علیکم حیلو اسلام علیکم علیکم اسلام جی فرمایے آپ کال اور کال سے جی مولانا صاحب میں عابد آلز کر رہا ہوں لندن سے جی فرمایے سب سے والے میں آپ کو مبارک بات پیش کروں گا کہ ما شاء اللہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے بہت ہی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم ٹی وی کے درستان کا پروگام دیکھتے ہیں بہت ہی شکریہ تو سیکنڈ لیے تھا مولانا صاحب کے میں ایک کافی مطبع ایک میرے ذہن میں تھوڑی سی کنفیجن تھی اس حوالے سے کیونکہ یہ بہت سے ٹاپکس ہیں جن کو یوزیلی مجالیس پر ہمیں بینی ٹاچ کی آئی جاتا اس کے حوالے سے میں پوچھنا نہیں چاہا تھا کہ اسلام میں کیونکہ توفید الوام میں میں نے یہ بڑی کلیلی الفاظ میں لکھا کہ میوزک اسلام میں حرام ہے اب اس میں میں یہ پوچھنا ہم سے چاہتا تھا کہ بسیلے جو کوالیوں کے ایرام میں جو یہ مولا علی کے نام اور ایمہ کے نام کے ساتھ یہ جو میوزک بجائی جاتی ہے یا ایون جو ہمارا یہ جو ہدرائی ٹی وی ہے اس کے پروگرام ہتم ہوتا ہے تو اکثر میں نے رکھا اگر یہ نجائز ہے تو پھر یہ کم از کم یہ جو ہمارے حصہ ہیں اسلامی چینلز ہیں اس کے اوپر یہ کیوں حصہ ہیں کہ ہم اس کو نی بلوگ کرتے ہیں اور دوسرے کبالیوں کے حوالے سے اگر آپ تھوڑی وضاحت فرمائیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی جی بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا بلدہ صاحب آپ سے ایسا ہے ایسا ہے کہ یہ موسیقی کے بارے میں جو سوال بھائی نے کیا ہے آپ پڑھیں فقہ کی توضیر مسائل کو اس میں توضیر مسائل میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر قسم کی موسیقی حرام نہیں ہے موسیقی حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے وہ موسیقی حرام ہے جو لہو لعب کی محفلوں کی مناسبت یا ان جیسی ہے وہ موسیقی حرام ہے لیکن وہ موسیقی جو کہ جیسے مثلا جنگ کے دوران وہ جو فوجی بینڈ ہوتے ہیں ترانے بجائے جاتے ہیں وہ یا شادی بیاء کے موقع پر جو مقصود شادی بیاء کے سلسلے میں ہوتی ہے ایسی موسیقی جو ہے وہ جو کہ لہو لعب کی محفلوں کی مانند نہ ہو وہ موسیقی جو ہے وہ فوجی اس کو حرام قرار نہیں دیتے اسی طرح یہ جو ناتیہ کلام ہے یا قوالی ہے اس میں بھی اگر وہ موسیقی اس قسم کی نہ ہو جو کہ فلمی طرز کی ہوتی ہے اس طرح تو وہ بھی فوجی بعض اجازت دیتے ہیں کہ وہ سنی جا سکتی ہے لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت ایران جہاں ایک مجتحد کی حکومت ہے ولی فقی کی حکومت ہے ان چینل پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی وہ موسیقی جو خبروں کے وقت یا پروگرام اس میں کچھ لگاتے ہیں اور اسی طرح بعض اوقات کوالیاں وہ بھی چلتی ہیں اور جب قوم میں تھے تو دیکھتے تھے وہ عزیز میاں کی کوالی بھی وہاں پر چلتی تھی تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے ایسی موسیقی جس میں وہ لہو لعب کے معنید نہ ہو ایسی محفلوں کی طرز پر نہ ہو جس انسان جو ہے اس میں حیجان پیدا ہو جائے وہ نہ ہو تو باز آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ گہرائی میں چلے جاتا عرفانی حالت اس میں پیدا ہو جاتی ہے تو ایسی موسیقی جو ہے باز فقان اس کی اجازت دی ہوئی ہے جی اسلام علیکم جی آپ فرمائے کون اور کہاں سے بول رہے ہیں میں جی اگر نام نہ بتاؤ سپین سے یاسر صاحب فرمائی آپ کیسے نزاج آپ کا ٹھیک آپ کیا نام برخدار میں وکار عباس ماشاء اللہ تعالی بہت شکریہ آپ بہت شکریہ جی فرمائی آپ کا سوال مولانا صاحب سے دو سوال پوچھ رہا ہوں میرے ذہن میں آیا بی سوال 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 میں بہت 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 آیا اچھا تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ نے عشرہ مبشرہ کے بارے میں بتایا ہے جی تو میں ان کے نام جاننا چاہتا ہوں کہ عشرہ مبشرہ کون سی ہست ہیں جن کو اللہ تعالی کے نبی نے جن دنیا کی بشارت دے دی تھی جی ایک تو سوال یہ میرا ہے دوسرا ایک اور سوال ہے جو جن جو دوسرے فقہ کے لوگ جو ہیں وہ میں جالی گھڑی گئی ہے اور جیسا کہ امام بخاری جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس چھ لاکھ حدیثیں تھیں بہت جگہ سات لاکھ بھی کہا گیا ہے چھ لاکھ حدیثیں تھیں اور انہوں نے جو اس میں سے چونی ہیں وہ تقریباً سات ہزار اور کچھ حدیثیں ہیں تو بہت ساری حدیثیں انہوں نے اپنا ایک میار بنایا اس پر جو پوری اترتی تھی تو ظاہر ہے کہ ان کے میار پر وہ باقی حدیثیں پوری نہیں اترتی تھی تو حدیثیں جو ہیں ہمارا تو ایک پروگرام بھی آتا ہے حدیث شناسی کا حصولاً یہ اس میں سوال ہونا چاہیے کہ یہ حدیث جو ہے اس کی سند اور اس کی مطن اور اس پر پوری طرح سے بحث ہو لیکن میں جمالی جو آپ یہ دوں گا وہ یہ ہے کہ اشرم و اشرہ جو حدیث ہے کہ دس ایسی شخصیتیں جن کو کہا گیا ہے کہ وہ جنتی ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی جو حدیث ہے اشرم و اشرہ والی اس میں حضرت علیہ اسلام بھی ہیں حضرت علیہ بھی ہیں حضرت علیہ بھی ہیں حضرت زبیر بھی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بعد میں جنگ جمل ہوئی ہے جس میں حضرت علیہ کے خلاف جو ہے یہ حضرت علیہ اور حضرت زبیر بھی تھے اور اس جنگ میں تقریباً بیس ہزار کے قریب صحابہ اکرام اور مسلمان مارے گئے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث ہے جو کہہ رہی ہے کہ یہ سارے جنتی بھی ہیں اور پھر قرآن کہے کہ رسول محمد رسول اللہ جو رسول کے ساتھی ہیں وہ آپس میں رحم دل ہیں اور کافروں کے لیے وہ شدید ہیں اور ان کے لیے سخت ہے تو قرآن یہ بات کہے اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہ حدیث بیان کریں کہ ایک دوسرے کو قتل کریں تو ظاہر ہے کہ تلہ اس جنگ جمل میں قتل ہو گئے ہیں تو جب یہ ایک جنگ ہوئی جس میں کوئی قتل ہو رہا ہے ایک مقتول ہے ہمارا مذہب فقہ جعفریہ یہ اجاز نہیں دیتا کہ قاتل بھی رضی اللہ اور مقتول بھی رضی اللہ وہ مارنے والا وہ بھی جنت میں اور مرنے والا وہ بھی جنت میں تو ہمارا جو ایک ہے کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ جو فرمایا ہے وہ کس سے فرمایا ہے وہ سب سے پہلے تو صحابہ کرام سے ہی فرمایا ہے ہم ہم تک تو بات پہنچی ہے چودہ سو سال بعد تو سب سے پہلے جن سے حدیث کے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ہیں تو ان سے کہا انی تاریکن فیکم السکلین کتاب اللہ ہے و اطرتی احل بیتی ما انتمسک تم بھیما لنتظلوا تم میں دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے اور ایک میری احل بیت ہے تم نے ان دونوں کے ساتھ متمسک رہنا ہے مضبوطی سے ان کے دامن کو تھام کے رکھنا ہے اور یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوز کنسا تک